نے گیا تو کسان کو ڈی اے پی کے ساتھ ساتھ نینو یوریا بھی کھڑنی پڑ گئی جس طرح سے ادیوک پتی بھارت چھوڑ کے چلے گئے اسی طریقے سے نینو یوریا بنانے والے بھی بھارت چھوڑ کے چلے گئے بتاؤ کسان بھائیوں آپ کے لیے جو سرکار کو صبیتہ دینی چیئے تھی صبیتہ تو دین نہیں لیکن کالے قانون لے کر کے آئی تھی سرکار کالے قانون جو آئے اس سے ہمارے کسانوں کی جمین چھن جاتی ان کی پیداوار کو چھین لیتے ہیے ہمارے کسانوں نے آندولن کیا کسان کھڑا رہا آندولن کرتا رہا اور دلی سے تب ہٹا جب سرکار نے کالے قانون باپس لے لیے اس کانگریس کی سرکار نے جو صبیتہیں بھی دی تھی بندلخن کو ان بندلخن کی صبیتہوں کو بھی انہوں نے روپ دیا جو بی جے پی کی سرکار آئی ان کے دس سال میں ایک لاکھ کسانوں نے آدمتیا کی اور اتب ریس میں اگر کسانوں نے سب سے زیادہ آدمتیا کی ہے تو ہمارے بندلخن کے کسانوں نے آدمتیا کی ہے یہ بندلخن کے لوگ بارتی ہے جتہ پاٹی کا آنکار کا کھنڈ کھنڈ کر دیں گے اس بار یہ بیلوں کی دھرتی ہے مندلخن ہمارے بیلوں کی دھرتی ہے یہ پہچانتی ہے ان کا دشمن کون ہے یہ بیلوں کی دھرتی اس وقت جو ہمارے کسانوں اور نوجوانوں کے دشمن ہیں ان کو سبق سکھانے کا کام کھریں گے جہاں انہوں نے کسانوں کو دھوکہ دیا وہیں ہمارے نوجوان کو انہوں نے نوکریوں سے دور کر دیا جب بھی اتب ریس میں کوئی پریشہ ہوئی ان کا پیپر رد ہو گیا نوجوان جانتے ہوں گے جتنی بھی پریشہیں ہوئیں سب کے پیپر رد ہو گئے اور پیپر ایک پریشہ کا لیگ نہیں ہوا تھا جتنی پریشہیں ہوئیں سب کے پیپر رد ہو گئے پتا پیپر رد ہوئے کے نہیں ہوئے یاد رکھنا نوجوانوں آپ کی نوکری تو چھینی چھینی ہے ان بی جے پی والوں نے آپ کے ایک تہائی جیون کو برباد کر دیا اور ایک تہائی جیون برباد تو کیا ہی کیا وہیں ہمارا نوجوان جو فوج کی بھرتی میں چلا جاتا تھا فوج میں بھرتی جاکت ہو کر کے نکے والدیش کی سیماؤں کو سرچت رکھتا تھا اپنے پریوار کو عارتھے کو سماجی گروپ سے بھی سمبند کرتا تھا سپن کے ساتھ ساتھ پریواروں کا سمبان بھی برتا تھا جس پریوار سپن کے ساتھ پریواروں کا فوجی فوج میں نوجوان چلا جاتا تھا لیکن اس ساتھ